موسیقی 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 گوڈ ماننگ السلام علیکم آداب 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 کہیے جناب کیا حال چال ہیں فٹ ہیں انرجیڈک ہیں آپ کیا بات ہے آپ کی آپ کی ہمیں ہر عادت ہی اچھی لگتی ہے سوائی کچھ آداب کے جنگا ہم تبھی سکت کرتے رہتے ہیں اور یہ وہ آداب ہیں جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ ابھی یہ ایسے نہیں زندگی کا طرز کچھ ایسا ہونا چاہیے تو یقین جانیے خود بھی تصحیح اور تنبیہ ہو رہی ہوتی آج صبح صبح یہ کچھ تصحیح اور تنبیہ کوئی زیادہ کام آکھا ہو گیا ہے تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے تھوڑا سا سقیل ہو گیا ہے سلسلہ اس کو سلیس کرتے ہیں اور بات آپ سے ہم نے یہ کرنی ہے جناب کہ جو یہ جو بیچ کا موسم ہوتا ہے گرمی بہت زیادہ سردی اس کا بھی اپنا لطف ہوتا ہے اور اس لطف کو اٹھتا چاہیے ہم عموماً ایک ہی موسم کے زون میں چلے آ رہے ہوتا ہے چاہ جی گرمیاں ہیں تو وہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اورنا بچھوڑنا سب گرمیوں کے اعتبار سے ہوگا یا سردیاں ہیں تو سردیاں جو درمیان کا موسم ہے بگست اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے آگے ستمبر شروع ہو جائے گا نہ بہت زیادہ سردی ہوگی نہ بہت زیادہ گرمی ہوگی اس کا بھی اپنا ہی ایک لطف باڈی کا ٹیمپریچر آپ کا آنٹسائیڈ ٹیمپریچر جو ہے وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھنا شروع کر دیتے ہیں اس کا بھی اپنا لطف ہے اس کو انجوئی کرنا اور یہ تب ہی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کمروں سے باہر نکھیں اپنا جو کمفٹ زون ہم نے بنا رکھا ہے وہ روک جو دفاتر کو جاتے ہیں سکول کالج جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں وہ تو بائی ڈی فالٹ اس عمل کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ احباب ہمارے وہ دوست ہماری وہ بہنیں جو گھر سے عموماً باہر نکلتی نہیں ہیں ان کو ہم یہ کہیں گے کسی بہانے گھر سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے چاہے چھت پہ جا کے کچھ دیر گزارنی جائے تازہ ہوا سورج سے ملاقات ستاروں سے بعد یہ چیزیں بہت ضروری ہیں یہ بن بن پنکھا اسی بجلی کمرہ اس انوارمنٹ سے نکل کے دیکھئے دنیا بہت خوبصورت ہے آج کے شو میں بھی بہت سے کچھ ستاروں چاند اور سورج کچھ ایسی باتیں ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہیرے جواہرات کی باتیں بھی ہو گیا رہے ہیرے جواہرات کدھر سے آگئے ڈائیمنڈز ہیرے ییس ہیرے لے کر آ رہی ہیں میری کلاس پہلو عمل میرے لیے کہتی توسیق انکل ایک سال ہو گیا آپ شو کو آپ کے ساتھ میری دوستی ہو گئی میں آپ کے لیے کچھ گفٹ لے کے آ رہا چاہتی میں نے کہا جی کیا گفٹ لے کے آ رہی کہی رہی وانٹو گفٹ یو سم ڈائیمنڈز very good عمل good job تو ابھی دیکھتے ہیں جناب عمل حوالی جو ڈائیمنڈز لائیں اور ان کی کہانی لائیں وہ کیسی ہیں I'm really really looking forward to that اس کے علاوہ جناب آپ کو یاد ہوگا عید سے پہلے فیصل مووی والا نے ہمیں بتایا تھا کہ اس عید پہ کچھ بڑی بڑی فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں اور وہ ہوئی کچھ نے بہت اچھا بزنس کیا ہے کچھ اتنا اچھا بزنس کرنے میں سٹرگل کر رہی ہیں تو آج فیصل مووی والا ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم جانیں گے کہ کون سی مووی نے کیسا بزنس کیا وہ کیسی جا رہی ہے ان کے بارے میں کچھ latest reviews آپ کے لئے ہم لیکھ رہیں گے and of course آج ہمارے main guest کون ہے آج ہمارے main guest ہیں معظم علی خان کے جن کی rendition میں جن کے تحت اللفظ میں سنو دلی کشمیر کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے عام شہری کی آواز بہت زیادہ مقتول ہوئی پاکستان ٹیلیویجن کی پروڈکشن کچھ دن پہلے ریلیز ہوئی اور اس وقت آن لائن سوشل میڈیا پہ سب اس کی واہ واہ کر رہے ہیں ہم نے سوچا معظم کو بلوائے جائے ویسے تو بنادی طور پہ یہ public relationing advertising سے ان کا تعلق ہے لیکن انہوں نے جس انداز میں اس شاعری کو پڑھا حسن میراج کے ہم کوشش کریں گے حسن لندن میں ہوتے ہیں ان سے بھی آج کے شو میں ہم کٹ کریں اور ان سے بھی اپنا ہی ان کا experience سنو دلی کے لکھنے کا اور معظم سے اس کو render کرنے کا آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں تو یہ ہے سب آج کے breakfast at home میں آپ کے لیے ہمارے پاس اور of course جو میں بات کر رہا تھا کہ ستاروں سے ملاقات کرنی ہے سورج سے چاند سے ملاقات کرنی ہے اس میں ضروری ہے کہ ذرا جسم کو بھی دعوانہ ہم نے کرنا ہے تو let's move to آج مجھے لگ رہا ہے موڈ نہیں آتا کاب ہوگے کتنی دفعہ میں نے اشارے کی بھائی آجا 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 کاشر کہتے ہیں نہیں آج توسیق بھائی ہیرے کو بلانا آسان نہیں ہے آہ ہیرے کو بلانا آسان نہیں ہے بلس کیسے ہیں توسیق بھائی good morning میں بلکل ٹھیک ہوں good morning اسلام علیکم کاشر آب وذکر السلام آپ خرید سے آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آج بھی ایک لما سا جناب پرچہ ہے بالکل بھی نہیں لما پرچہ ہے لیکن لما ورک آؤٹ نہیں ہے چار منٹ کا ورک آؤٹ ہے توسیق چار منٹ کا لیکن میں دیکھ رہا ہم بھی کوئی ایکوپنٹ نہیں ہے والی ویٹ ہماری سیریز ہے تو بتا ہے ہم اپنے آسان اور سہل کرتے ہیں اپنے خواتینوں حضرات کے لیے تمام دیکھنے والوں کے ورکاوٹ تو ہم اس کو قویق سے شروع کرتے ہیں یاد رکھئے ایک منٹ دو منٹ اچھے طریقے سے وام آپ کریں اس کے بعد پھر ہم یہ ورکاوٹ کی طرف چالی شروع کریں گے ورکاوٹ اور اس کا نام ہے تباتا ورکاوٹ سٹائل ورکاوٹ تباتا سٹائل ورکاوٹ اور یہ بغیر ایکوپنٹ کی کیا جاتا ہے بغیر ایکوپنٹ کی کیا جاتا ہے چار منٹ میں چار منٹ میں چار منٹ میں اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہر ورزش کی حرکت ہم 20 سکنڈ کریں گے اور دس سیکنڈ کا ہماری ریکاوری ہوگی دس سیکنڈ ہم سکون کی حالت میں جائیں گے آٹھ مووز ہوں گی کلپلیٹر میں آپ کے چار منٹ میں اوکی یعنی بالکل ٹھیک ہے 2010 2010 Sem chali اچھا یہ پہلی مووو ہے اٹھاپس بندرتز میں آپ نے پہلے بھی جنا ما ہے اور آپ نے گھر فرصا یہاں آکے اور اے فل ریجورک موشن آو کیونک کیونک اک Brig Vanina بحل Clank موشن لیکن پھوڑا تم Betsy تاکے اسے موشن آپ نے 20 سیکنڈز تک کرنا ہے اس دران میں جتی بار مرضی ہو جائے ہاں جی بلکل کوشش کرنے کے میکسیم ریپیٹیشن آپ میں کرنے تاکہ دیارے پیٹیشن کو بیٹ کر سکے سیکنڈ موو چلی ہے سیکنڈ موو ہے جی سکوارد تو ساید لیکنی اس پوزیشن میں آئیں گے آسانی سے کھڑے ہوں گے احتیاط سے ریلیکس کیا باڈی کو سکوارد تو لیکنی سکوارد تو لیکنی نائسی ان کنٹرول آپ کی باڈی کا ویٹ سوچھ ہوگا تو ہو سکتے آپ بیلنس نہ کر پائیں لیکن نائس این کنٹرول آل لے وی اپ آل لے وی فل رنج نائس این کنٹرول بیک سویٹ آرچ اور جیسا کہ ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینہ کاشریف کو یہ بزاہے بہت آسان لگ رہا ہے لیکن آپ جب سکارڈ سے واپس آتے ہیں تو ایک مینوٹ سا سیکنڈ آپ کی باڈی کو چاہیے ہوتا ہے ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پر سوچ کرنا ہے اس لئے جب آپ لگ ریز کریں تو اس میں کوئی جلدی نہیں ہے آرام سے لگ ریز کرنا ہے اور واپس آنا ہے کیونکہ ایسے میں انگریزی میں کہتے ہیں ٹمبل کر جانے یعنی کہ لڑک لڑک کھڑا جانے لڑک جانے کے احتمال ہوتا ہے تو اس کا آپ نے بہت دھیان کرنا ہے کوئی جلدی نہیں ہے کوئی تیزی نہیں ہے ایکسرسائز کا پہلا اصول don't be in a hurry اپتر جانے کے جلدی ہو لیکن چار منٹ کوئی بات نہیں آپ سپورٹ لے سکنے کسی کو پکڑ کے کسی چیز کو دیوار کو دیوار کو میز کو کرسی کو اگلے ہے جی سٹینڈنگ لانگ جم سٹینڈنگ لانگ جم شوڑلے ویڈ سٹینڈ اینڈ وان ٹو ٹھیک جم کیا آپ نے وان ٹو ٹھیک پیچھے نہیں دیکھنا آپ نے پوپر اپنے اینگل منٹین کرنا ہے آپ دیکھئے میں بیک دروپ نہیں کرتا جم تک آگے آئے وان ٹو ٹھیک ٹھیک چاہے تو آپ زیادہ لمبی جم لگائیے میں چاہوں گا اور زیادہ سٹیپ لیجیے ایک اور موف کرتا ہوں وان ٹھیک 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 نائس ان کنٹرول فوکس فوکس سے آپ کی فوکس سے آپ کا فوکس بڑھے گا توازن بڑھے گا اس ان ساری موف کے ذریے تو سکھ بھائی نیکس مووو ہمارے نیکس مووو ہے سنگل لگ گراب سنگل لگ گراب اس میں آپ نے اس پوزیشن میں آنے ہاتھوں کو ایسے بڑی کو اٹھا گر اٹھانے ہاتھوں سے لگ ریس کی لیفت اور رائیٹ اب تو یو کوئی بھی اٹھائیے اور نائس ان کنٹرول تورس سیلنگ اللہ لگ سکیز کرنے آپ نے غلوت کو اپنے ہم سکرگ اور اللہ لگ اٹھائیے خسیٰ سیکنڈ کیں شکریہ سوچ کیجیے 15 سیکنڈ اٹھائیے جب آپ یہ نون سٹاپ کر رہے ہونگے چالہ منٹ کا تو آپ کو شدید درد خوال محسوس ہوگی ساس پیلے ساتھ 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 نیکس موو تاکھ گو White squat, ان سے دارے را سے مچھا جائیں گے Back straight, back drop نہیھ کرنے لوگ ایسی جا رہے ہوتے ہیں ایسی نہیں کرنے All the way Full range, maximum burn break your 90 degree angle and all the way up Chessed up سامنے دیکھنے آپ نے رہے آپ کی اپنے imagine کرنے ہیں آپ کو کمار سے پکڑ کے کوری اوپ پر اٹھا رہے ہیں کمر ایسی نہ جا رہے So let's start on یعنی یہ squat ہے لیکن ڈانگیں زیادہ wide کھلی ہوئی ہیں اسی لیے اس کا نام ہے وائد سکار سپرمن کرنچ سپرمن کرنچ سپرمن کرنچ سپرمن کرنچ ریلیکس کرنے آپ نے 10 سیکنڈ گزر کے سپرمن کرنچ سپرمن کرنچ سپرمن کرنچ سپرمن کرنچ میں آپ نے مشورہ دیتا ہوں اپنے تجربے کی روشنی پہ کہ آپ نے کسی اور گلیکسی پہ نہیں چلے جانا کسی اور گلیکسی کسی اور سیارے کی سیار نہیں کرنے سپرمن کرنچ بظاہر بہت آسان لیکن آپ کے پورے باڈی بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے ماتھے سے پاؤں کے انگوٹھے تک ہر آپ کا جو باڈی کا مسئل ہے وہ اس میں انوالب ہوتا ہے باڈی کی ورزش کی کوئی بھی حرکت صرف دیکھنے میں آسان ہوتی ہے آپ سب سے ایزی فارم سکارٹ ہوتے ہیں شوڑر ویڈ کے ساتھ آپ وہ بھی دس سے زیادہ نہیں لگا سکتے کر سکتے اگر آپ نئے ہیں بگنر ہیں آپ فرسٹ فارم ہی کریں گے تو آپ لڑکھا جائیں گے آپ کا بالنس نہیں ہو پائے گا تو تیکس ٹائم دیکھنے میں آسان ہوتا نیکس موو تو اسیق بھائی اگلا ہے چی ریورس لیکٹو ہیل ریز یس ویڈی انٹرسٹنگ ایکسسائز موو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں یہ all the way لگ ریز کرنی ہے اس میں پہ دیکھیں توازن برکرا رکھنا تھوڑا سا ٹرینر کاشک کو بھی ہمیں دیکھنے بھی لگ رہا ہے کہ دشوار ہو رہا ہے all the way control 15 سیکنڈ لیفٹین سیکنڈ لیفٹین سائیڈ ریلیکس کیا وہ آپس پوزیشن میں ہے سوچ کی سٹینس بنایا 15 سیکنڈ پچھلے پاؤں کا پنجا جو ہے وہ آکے زمین پہ ویٹ لیتا ہے اور پھر ہوا میں اور پھر ہوا میں چھوڑا شیف گھٹنا زمین سے لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے full range of motion اس لیے لگنا چاہیے احتیاط یہ کی جائے کہ مارنا نہیں ہے ہٹ نہیں کرنا control form میں بالکل ٹھیک اور ہماری آخری موو آج کی دنگ کی ککس ککس آپ نے اس پوزیشن میں آنا ہے اور لیک پیتنا اٹھانا ہے اور یہ two three cross کرنا انٹائر انٹائر ریجن لوڈر بیگ کا آپ کا cross ہوگا twist ہوگا اگر آپ کور کریں 15 seconds each side nice and control میں بریک نہیں لے رہا اگر آپ کو مشکل ہو رہے تو آپ ٹک لگا سکتے ہیں گھٹنا زمین کے ساتھ واپس and then other side all the way and easy relax مجھے پتا ہے چار میں کا برکاؤ تھکان مشکل پانی rest break اپنی comfort zone کے مطابق ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو شو ہے اس کے اصل producers آپ ہیں کیونکہ آپ جو ہمیں feedback دیتے ہیں اس کی مطابقت سے ہم مختلف اپنے segments اور مختلف جو حصے ہیں شو کے ان کو design کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تقریباً دو ہفتے سے world cup کے بعد جب ہم اس set پر دوبارہ آئے ہیں تو ہم نے equipment کے بغیر exercises کرنے کا سلسلہ تھوڑا سا بڑھا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے جو ہمیں feedback ملا وہ یہ equipment گھر میں ہر ایک کے پاس موجود نہیں ہوتا اور بینہ equipment کے جو حرکات اور exercises trainer کاشو بتاتے ہیں وہ بہت زیادہ popular ہو رہی ہیں خاص طور پر ہماری بہنوں میں ہماری خواتین جو کہ جم نہیں جا سکتی یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے چار چار منٹ کے پانچ پانچ منٹ چھے چھے منٹ کے بوکے یعنی گلدستے جو ہیں جی وہ ہم لے کے آتے ہیں اور یہ تمام افراد کے لئے صرف خواتین ماؤں بہنوں کے لئے لئے نہیں ہیں آپ اگر ایڈوانس ٹرینر بھی ہیں ورکاوٹ کرتے ہیں کافی سالوں سے آپ یہ ترائی کیجئے اور ہمیں بتائے گا کیسہ تا جسی بہری انتنس انیونیک ورکاوٹ اس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں اور ہمارے جتنے بھی یہ جو شوز ہیں یہ آن لائن پہ پڑے ہوئے ہیں آن لائن پہ پڑے ہوئے ہیں ضرور نہیں کہ آپ آج سے ہمارا شو دیکھنا شروع کیا تو آپ کیا کہ پہلے پہلے کیا بات بات دی تھی جو آپ نے مس کر دی وہ ٹیپ چلا ہے چھے نکاشو بتائیے کہ ہم کیسے شوز دیکھیں آن لائن جانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے گوگل پہ جانا پڑے گا گوگل پہ لکھیں گے پی ٹی وی ہوم پی ٹی وی ہوم کا ہمارا ایک چینل بنا ہوئے یوٹیوب کا اس پہ بریکفاسٹ ایٹھ ہوم کے نام سے ہمارے پرگرام کا نام ہے جو کہ 16 جولائے 2018 سے لے کے آج تک سارے پرگرام انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اس کے لئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بریکفاسٹ ایٹھ ہوم کا فیس بک پیج یا میرا فیس بک پیج توسیق حیدر یا میرا انسٹا توسیق حیدر ڈاٹ ٹی ایچ اور اس پہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی اگر کوئی خاص سپسیفک ہیلتھ وائز ٹریننگ وائز کوئی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی ایج کے مطابق آپ کا کوئی وزن کے مطابق آپ کی کوئی خاص ریکوائرمنٹ ہے دیفنیٹلی ٹریننگ کاشریف کیونکہ پروفیشنل ہیں وہ اس حساب سے ایکسائزز آپ کو بتائیں ٹریننگ کاشریف thank you very much بہت بہت شکریہ ہم چل کے لیں گے جناب ایک چوٹا سا چوٹا سا بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے ڈائمونڈڈز آر فوریور اور ڈائمونڈز میرے لیے لے کر آئی ہیں میری کلاس فیلو امل میں ذرا ان کا حساب کتاب کرتا ہوں اور بریک کے بعد آپ سے ملتا ہو رہی ہے میرے ساتھ آج میں بہت 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 زیادہ خوش ہوں اس لیے کہ آج میری فوریوریٹ کلاس فیلو امل ہمارے شو میں آئی اتنے عرصے کے بعد اسلام علیکم مسلاح کیا حال ہے آپ کے کیا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں چھوٹیا ختم ہوگی جی کیسا تو بہت اچھی تھی مازا ہے بیکٹu سکول یس گھر 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 اچھا بھی آج وہ کندھر ہیں میری ڈائمونڈز کہاں ہیں میں تو بوریاں شوریاں تھیلے لے کے آیا ہوں آپ کو پتہ ہے اسلامباد اگر آپ کو دیکھنے کے لئے کیا ہوں اور کپڑے کے تھالے لے کر آئے ہوں اپنے ڈائمنڈ ڈالنے کے لئے شروع کریں ٹھیک ہے ہامر بتا ایج میرا ٹوپک ہے ڈائمنڈ فیلوسفی ڈائمنڈ فیلوسفی پتائیے سب سے پہلے میں آپ کو لے کر جاتی ہوں ڈائمنڈ کی ہسٹری میں ہسٹری آف ڈائمنڈ سب سے پہلے جو گریگ اور رومنز ہوتے تھے انہیں جب زمین پر پڑے ہوئے ڈائمنڈ دکھتے تھے وہ انہیں وٹھاتے تھے اور وہ بہت سنبھال کے رکھتے تھے اور سمجھتے تھے یہ ہمارے ڈائمنڈ کے تیرز ہیں اوکے ڈائمنڈ کے آنسو سمجھتے تھے ڈائمنڈ کو اور سنبھال کے رکھ لے تھے اور سمجھتے تھے ہم لوگ کسی بھی ڈینجر سے ہٹا کے رکھیں گے اچھا پھر جب اور لوگ آئے انہوں نے اپنے سٹیچوز کی آنکھوں پر لگانے شروع کیا اور سمجھا کہ یہ ہمارے گوڈ کو پروٹیکٹ کریں گے وہ جب بھت بناتے تھے ان بھتوں کے سٹیچوز کی آنکھوں میں ڈائمنڈ لگاتے تھے بلکل ٹھیک پھر اور سوچیں کنگ واریئرز بھی اپنے آرمرز انہوں پر لگاتے تھے ہم لوگوں کو سٹرنٹھ اور پاور دیں گے اور ہم لوگوں کو ساری وارس سے جیچا دیں گے اور ہمارے پاس بہت زیادہ پاور جائے گی ان سے اور جو ان کا جو اپنا وار کا لباس ہوتا تھا اس پہ وہ ڈائمنڈ لگاتے تھے جی بڑے مہنگے بنتے ہوں گے بھئی پھر جی سب سے پہلے جو ڈائمنڈ پیچنے کا لیڈر تھا وہ انڈیا تھا اچھا 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 سب سے پہلے اسی میں سب سے پہلا ڈائمنڈ ڈسکور ہوا تھا اور لوگ یہاں آکے ڈائمنڈ خریدنے آیا کرتے ہیں یعنی جو تجارت ہے ہیروں کی ڈائمنڈ کی وہ انڈین سب کانٹیننٹ سے شروع ہوئی جی پھر برزیل میں آئی برزیل نے بیچنا شروع کیا ڈائمنڈ یعنی اسے پہلے بکھتے نہیں تھے لیکن ان کو رکھا جاتا تھا سنبھال کے سیفٹی اور سیکیورٹی اور وار میں جیتنے کے گوڈ ڈومن کے طور پر ڈائمنڈ کی طور پر پھر کیا ہوا جی انڈیا اور برزیل میں ان کی سیل شروع ہو گئی پھر ساؤھ آفرکا آیا اور ابھی تک ساؤھ آفرکا ڈائمنڈ بیچنے کا یعنی سب سے زیادہ مہنگے اور اچھے ڈائمنڈ سے نکلتے ہیں اور وہاں سے بکھتے ہیں بلکل ٹھیک مجھے جو مجھے 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 رو مجھے اور وہ کھا کے رکھ لیتے تھے وہ بنتے کیسے تھے اور راتے کیسے تھے بلکل صحیح سوال ہے جی اس کا جواب کیا ہے دائمونزار ایک چلی صالد کیسلز وہ کاربین اور وہ والکینو ایرپشن کی ہیٹ اور پرشیر سے بنتے ہیں اکی 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 والکینو نسلائیڈ پہ بھی عمل ہمارے لیے سلائیڈ بھی تیار کر کے لے کے آئیں ہیں جس پہ ہم یہ سارا پروسس دیکھ سکتے ہیں جی عمل بتائیے یہ جو والکینو ارپٹ ہو رہا ہے اس سے ڈائیمنڈ اوپر آ رہا ہے اور پھر یہ جو چھوٹا سا براون کلر کا یہ جو ڈائیمنڈ گر رہے ہیں اس سے اوپر جا رہے ہیں ڈائیمنڈ اور اوشن میں گر رہے ہیں اوشن سے بھی لوگ اٹھا کے لے کر جاتے ہیں اپنے پاس اچھا اوشن سے بھی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو امل میں اور آپ پھر کسی دن اوشن کیا ٹرپ پلان کرتے ہیں ہے نا میں اور آپ چلتے ہیں وہاں جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ ڈائیمنڈ ہمیں مل جائیں ٹھیک ہے اور مل گئے تو پھر کیا کریں گے آدھے آدھے ہاف آف ہاف آف ٹھیک ہے بس ٹھیک ڈیل ہو گئی اچھا پھر اور بتائیے کوئی پوائنٹ اچھلی جب ڈائیمنڈ اتنے ایکسپنسیب ہوتے ہیں بائے کرنے کے لئے تو وہ لوگوں نے مشینز مٹیریل سائنٹسٹس نے اب وہ مشینز بناتے ہیں اس کے اندر وہ کاربن ڈالتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں اسے اور پھر اسے پریشر دیتے ہیں تو پھر ایک سکوئر شیپ کا ڈائیمنڈ بنتے ہیں لیکن اس کے کٹر سے وہ اسے ڈائیمنڈ کی شیپ میں کر دیتے ہیں اچھا وہ کیا اسلی ڈائیمنڈ اس کو کہہ سکتے ہیں جو منمید ہوتا ہے نائی وہ نیچرل نہیں کہہ سکتے اس کو نیچرل نہیں کہہ سکتے اسے منمید کہہ سکتے ہیں اوکے لیکن جو ہمیں اوشن سے مجھے اور آپ کو ملے گا وہ تو نیچرل ہوگا نا جی وہ اسلی ہوگا اچھا تو میرے سامنے اگر آج ہے نیچرل اور مینمید تو میں تو بلکل فرق نہ کر سکوں کہ کونسا نیچرل اور کونسا مینمید ہے نا یہ بھی کوئی ایکسپرٹ چاہی ہوگا کہ اس سے ہم پتا کرائیں ہے نا جی اچھا جی آگے چلتے ہیں اگلا پوائنٹ کیا ہے لیکن اگر if you want to test a diamond کے وہ آریے لے کے نہیں تو آپ اسے بہت زیادہ high pressure heat آپ اسے بہت زیادہ high heat دے سکتے ہیں تو پھر وہ برداشت کر لے گا اگر کوئی ڈائیمنڈ نہیں کر پائے وہ نیچرل نہیں ہوگا اور وہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا تو پتا لگا اس سے بھی گئے ہم کم از کم تسلی تو تھی کہ ڈائیمنڈ ہمارے پاس لیکن اگر نیچرل ہوگا ٹوٹے گا نہیں لیکن یہ ٹرک ہمیں عمل نے مطا دی بلکل سہی جی بہت بہت میکس ڈائیمنڈ سپیشل کیوں اتنے سپیشل یہ بھی اچھا سوال کیونکہ ڈائیمنڈ ہارڈیس مٹیریل ہوتا ہے کچھ ڈائیمنڈ اتنے بیوٹیفل نہیں ہوتا تو انہیں لوگ ٹولز میں یوز کرتے ہیں چیزوں کو کٹ کرنے کے لیے توڑنے کے لیے شیشا بھی کہتے ہیں ڈائیمنڈ کے کٹر سے ایسے کٹ جاتا ہے بلکل سہی اور جو بیوٹیفل ہوتا ہے لوگ رنگز میں بھی لگاتے ہیں جیسے آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ لوگ کنگز آرمیرز میں پہنتے ہیں اپنے اور اب تو جیولری میں بہت زیادہ آج کل کے موڈن ٹائمز میں خاص طور پر خواتین کی جیولری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے مرد حضرات بھی ڈائیمنڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بلکل کہاں گھڑیوں میں انگوٹھی میں گلے میں بھی پہنتے ہیں کچھ لوگ اینہ جی تو مرد حضرات بھی ڈائیمنڈ پہنتے ہیں لیکن خواتین کو ڈائیمنڈ پہننے کا ڈیولری آئیٹم بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ڈائیمنڈ کے اندر رکھا آپ وائٹ لائٹ ڈالیں ڈالیں خواتے ہیں جیسے دپرز ڈائیمنڈ پہنے کا جیسےے گھڑی بھی پہنے خواتے ہیں اور وہ پورے میں پہنے کا ڈائیمنڈ ہو جائے گی ڈائیمنڈ مرد حسن اور کچھ آئیٹم آئیٹمز ہمارے پاس ڈائیمنڈ کونس پوائنٹ ہے ڈائیمنڈ آئیسے لی ڈائیمنڈ ہمارے ہیں اور اس کے تصویر بھی عمل لے کے آئیے ہمارے لیے یہ ہے اور یہ 3,000 karats ہے اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا کللین کللین کلین 3,000 karats واہ this is so beautiful کتنا خوبصورت ہے سائنٹس نے ایک اور بھی چیز اندسکوبر کی ہے کہ اس کے سپیس میں ایک اور بھی بہت بڑا سا پلانٹ ہے جس کا انہوں نے نام رکھا ہے super earth سامنے آرہ ہے اس کا جو outer layer ہے اس کی یہ گری فائٹ کی بنی بھی ہے اور جو inner layer ہے وہ پوری کاربن کی ہے اور ایک اور بھی سٹار ہے اچھا جو جس کا نام ہے لوسی اور وہ پورا کاربن کا بنایا ہے 10 billion carats ڈائیمنڈ چھوڑو اوشن کو عمل ہمیں تو ادھر جانا چاہیے لوسی پر چلتے ہیں ٹھیک ہے اسے ارتھ لے آتے ہیں اور پر اسے چھوٹے چھوٹے بیسے کر کے پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کریں اور یہ کمپنی ہوگی میری اور عمل کی ٹھیک 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 پھولنا نہیں یہ بزنس ٹیل ٹھیک ہے ٹھیک آدھے آپ کے پیسے آدھے میری ٹھیک ہے لو جی میں اور عمل بزنس شروع کرنے لگیں ہم لوسی پر جائیں گے وہاں سے بہت سارا کاربن لے کے آئیں گے اس کو کیا ہیٹ دیں گے نہیں ڈائیمنڈ خودی سے اس میں ہوتے ہیں ہم لوگوں سے کٹ کر کے کر لیں گے اور پھر ایک کمپنی بنائیں گے پوری دنیا میں ڈائیمنڈ پیچیں گے بہت سا پیسہ آجائے گا اس کو ہم ففٹی ففٹی کریں گے ڈائیمنڈ کے بارے میں بہت سا پیسہ آجائے گا بڑا مزے کا آج آپ کا سیگمنٹ تھا ڈائیمنڈ کے بارے میں تو وہ اصل ڈائیمنڈ کے در ہیں میرا تو خیال دا ہے ڈائیمنڈ آرہے وہ نیسی سے لے کے آگے جی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو دو ڈائیمنڈ آپ کے در آگے سے غائب ہو گئے ہیں یہ کدر گئے ہیں یہ میرے ٹوٹ گئے تھے ٹوٹ گئے دانت اب نئے آئیں گے مجھے بتا نہیں تھا میں نے سویلے ہی گھڑ لیا انہیں don't tell me really yes کھا گئیں اپنے دانت خود جی اچھے یہ بتاؤ یہ نئے نکلیں گے نکلیں گے پکی بات ہے اور اگر نہ نکلے تو پھر پھر ہمیں دو ڈائیمنڈ لے کے لگانے پڑیں گے ہے نا ٹھیک کہت ہی ٹھیک Amal thank you very much it's always a great pleasure to have you on my show پتہ آپ کو پسند کرتے لوگا thank you thank you ہم چل کے لیں گے جناب ایک چھوٹا سا بریک Amal کے ساتھ باتیں شروع اور ان کی مسکرہات اور ان کی پیاری پیاری باتیں تو جی نہیں کرتا کہ کسی اور طرف جائیں thank you very much Amal God bless you ہم چل کے لیں گے ایک بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو فیصل مووی والا بالکل تیار بیٹھیں اب کی بار عید پہ جو فلمیں ریلیز ہوئیں ان کا ایک آورویو اور ریکمینٹیشنز جو ہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے پی ٹی وی نیوز پی ٹی وی جو بل پی ٹی وی یو ایس پی ٹی وی جو بل پی ٹی وی یو ایس پی ٹی وی یو ایس اور ان لائن جہاں جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو ویلکم کریں گے فیصل مووی والا کے سیگمنٹ میں گوڑ مورننگ اسلام علیکم کیا فائد کیسے ہیں تسرک بھئی all good all good all good اس دفعہ تو بڑی رونک رہی بھئی ایت پہ تین پاکستان کی بڑی فلمیں ریلیز ہوئیں تین بڑی فلمیں ریلیز نہیں تسرک بھئی اور سب سے پہر پہلی بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ میں خود چاہ رہا تھا کہ میرا سیگمنٹ کسی طرح جلدی ہو جائے میں تھرسڈے کو آتا ہوں اور میں کوشش کروں کہ میں منڈے، ٹوزڈے، ونڈسڈے کو کیونکہ میں فلمیں دیکھ چکا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کب آ کے میں اپنی آرڈیونس کو بتاؤں کہ وہ فلمیں کتنی اچھی تھی اور کتنا اچھا بسنس کری تھی آپ نے سوچا اور ہم نے کیا سر یہی تو بریکپسٹ اٹھوم کی بات ہے کہ جو آپ کہیں وہ بات پوری ہوتی ہے اچھا تو بات یہ ہے کہ اید ایک ایسا موقع ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پہ ہمارے ایگزیبیٹرز جہاں ہمارے بیوسرز اور جو سینما آنرز ہیں وہ سٹیٹیجائز کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی موویز جو ہیں وہ پلیس کریں کس طرح سے سکرین کریں اور اس موقع سے پورے جتنا زیادہ فائدہ ہو سکے اور یہ ہوا ہماری ایس اید پہ بڑی اید پہ اور کیونکہ یہ بڑی اید ہوتی ہے اور اس میں ایگزیبیٹرز چاہتے ہیں کہ بڑا مارکہ مارا جائے لیکن یہ دفعہ پاکستان کے خوشائرین بات یہ ہے کہ یہ دفعہ بڑا مارکہ نہیں بلکہ مہا مارکہ مارا جائے جس کے لئے میں بڑا ایکسائیٹی ہوں اور تین فلمیں ریلیز ہیں جس میں سب سے پہلے فلم جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ہیر مانجا دوسری فلم جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سوپر سٹا بلکل سہیر اچھا اب یہ بتائیں تو سیگوازی سب سے پہلے کہ آپ نے تینو ہمیں دیکھیں میں نے بلکل تینو دیکھیں اور میں ہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہ وہ بھی تینو ہمیں ضرور دیکھیں اس سے مبرنا ہو کہ وہ اچھی بھی ہوئی کیونکہ ہر بندے کا اپنا ایک اپینین ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا اپنا ریلیز ہوتا ہے اور ہر بندے کا اپنا اپنا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایک فلم جو مجھے بہت اچھی لگی ہو وہ مجھے شاید اچھی نہ لگی ہو اچھی نہ لگے یا کم اچھی لگے اور جہاں پاکسانی فلم انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکسانی فلم انڈسٹری سے کہ ہم ہر سال بہتر سے بہتر بڑے بڑے بجٹس کی فلمیں بنائیں تو وہ بجٹس کہاں سے آئیں گے وہ بجٹس وہیں سے آئیں گے کہ اگر ایک ڈسٹریبیوٹر ایک ایک ایکٹر ایک پروڈیوسر ایک ڈریکٹر پچھلی فلم میں کمائے گا تو اگلی فلم میں لگائے گا اور وہ کمائے گا کیسے کہ جب ہم جا کے ٹکٹ خرید کے فلم دیکھیں گے تو اس لیے جا کے ٹکٹ خرید کے فلم دیکھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو سیکھوئی دیکھئے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں پاکستانی ریوائیول آف سینما کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سینما انڈسٹری کی سکسس کی what i think is کہ یہ بات جو ڈیبیٹ جنریٹ ہونا ہے this is success exactly تو اب ہم فلموں کی طرف آئیں فلموں کی طرف بالکل آتے ہیں اچھا تو سی بھی سب سے پہلے فلم جو کہ ہے ہیر مان جا ہے ہیر مان جا ہے آئے آئے کے پردکشن کی فلم ہے اس پر جاپریز کے ڈریکٹر ہیں اس سے پہلے یہ تین فلمیں دے چکے ہیں جن میں جانان سیاہ اور پرچی جیسے فلمیں تھیں ان میں سے ان کی جانان جو فلم تھی ہے بہت اچھا اس نے بزنس کیا تھا اور بہت اچھی فلم تھی اور ہیر مان جا کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہیر مان جا کی جو کاس تھی اس میں حریم پاروک تھی اس میں علی رحمان تھے اس میں موجز تھے اس میں موجز حسن کی ساتھ شمائل تھے اور کچھ کیمیوز تھے کیمیوز جو تھے وہ وہ بڑے زبرداز انہوں نے یوز کیا ان کیمیوز کو اچھا یہ جو پرڈاکشن ہاؤس ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس پرڈاکشن ہاؤس کی مزددار باتی ہے کہ یہ فلم جو ہے بڑے سکیل پر نہیں مناتے یہ چھوٹے سکیل پر فلم مناتے ہیں اور اس دفعہ بھی انہوں نے اس کمپیر ٹو جو دو فلمیں ہیں چھوٹے سکیل پر فلم منائی اور ان کی جو فلم ہیں کچھ جگہوں پر بہت اچھی چل رہی ہے کچھ جگہوں پر بہت اچھا بزنس نہیں کر پائی اور انہوں نے جو میرے خیال میں غلطی کی سفا جو باقی دو فلموں نے نہیں کی کہ ان لوگوں نے پاکستان میں فلم حلیز کی انہوں نے پاکستان سے باہر کی دیٹ جو ہے وہ کوئی اور رکھی ہے وہ جو دو ہفتے بعد رلیز ہونا جس کی وجہ سے ان کا اکیومیلیٹیو جو بزنس ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے اس کمپیر ٹو جو دو فلم ہیں لیکن بعد میں آئی گی تو صحیح نا لیکن اتنا بزنس نہیں کر سکے جو کہ یہ اگر پاکستان میں اور انٹرنیشنلی یہ کٹھا رلیز ہو کے کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ تو ایک ٹیکنیکل سی بات ہے ایز ای ویور تو مجھے فلم دیکھنے کو بلے گی ایکسیکلی بلکل ٹھیک اچھا اب اس فلم کی جو کہانی ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس فلم کی کہانی سپوائلر نہیں کرنا نہیں نہیں سپوائلر نہیں بلکل میں کوشش کروں گا کہ سپوائلر نہ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ فلم نہیں دیکھی تو یہ فلم ضرور دیکھیں اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنی تھوٹس دوں میں ریویو نہ دوں اس فلم کے اوپر کوئی سپوائلر نہ دوں تاکہ آپ کے لیے فلم جو ہے وہ اسی طرح رہے جو اس کی اصلی سینس ہے اچھا اس فلم کی کہانی جو ہے تو اسیق بھائی اس کا جو پلوٹ اور کہانی اور سٹوری ٹیلنگ ہے وہ بہت بہتر ہے پچھلی تین فلموں سے لیکن اس کے اندر کچھ لوپ پولز ہیں جو کہ بہتر ہو سکتے تھے فلم کا پہلا ہافتھ تھوڑا سا سلوک ہے دوسرا ہافتھوڑا سا خریبنگ ہے اچھا اس فلم میں جو خاص چیز آپ کو دیکھ میں ملے گی اگر آپ فلم دیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حریم فاروق اتنی خوبصورت سکرین پر اس سے پہلے نہیں دیکھی اور ان کی پرفارمس جو ہے وہ میرے لئے تیک ہوم تھا اور آپ کے لئے وہ تیک ہوم تھا اب ضرور جاگے اور وہ پروڈیسر بھی ہے اس فلم شیز ون اپ دے پروڈیسر شیز ون اپ دے پروڈیسر شیز ون اپ دے پروڈیسر اچھا اب ہم بات کرنے کی علی رحمان تھی علی رحمان جو ہے وہ اتنے سگنیسکنٹ نہیں تھی جتنے وہ پہلی فلم میں تھی ان کو بہت مشکل ہو رہی تھی حریم فاروق کے سامنے ایکٹ کرنے سے مجھے کہتے ہیں کہ حریم فاروق جو تھی ان کو کھاگیں کچھ سیمز میں مجھے ایسا فیل ہوا علی رحمان ڈانس ایک نارمل سا ڈانس کرتے ہیں جتنا ان سے ریکوائیڈ تھا وہ اسے کوریو گراف کرنے ان سے کرایا ان کا ایکشن بلکل بھی اچھا نہیں تھا میرے خیال میں وہ اچھا ہو سکتا تھا اور فلم جو ہے تو سیخ بھائی میرے خیال میں اتنی بہتر نہیں ہے جتنی باقی کی دو فلمیں ہیں لیکن لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس کی کامیڈی جو ہے میرے خیال میں پہلے سے بہت کمزور تھی پہلی فلم سے لیکن لوگ ہستے ہیں لیکن لوگ کہیں کہیں ہستے ہیں تو بس چھیک ہے دیکھیں اس میں جو کیمیوز ہے نا تو سیخ بھائی وہ کیمیوز جیسے کہ میکال ذالفکار اس میں ڈاکٹر کا ایک سین ہے جو کہ میکال ذالفکار نہیں کیا اب اس طرح کی کامیڈی پاکستان میں نہیں ہوتی کامیڈی پاکستان میں ہوتی ہے ٹائمنگ سے کھیک ہے ڈیالوگ سے کامیڈی نہیں ہوتی اب جو لوگ فلم دیکھ چکے ہیں وہ میری بات سے یقینیت تفاق کریں گے کہ وہ کامیڈی نہیں اس طرح کی بہت سارے سین سے جس نے فلم کو بیک کیا اچھا مجھے لگا کہ یہ ایک مزاک ہو رہا ہے ایک طرف تو ایک مکس اوپ اموشنل ڈراما ہے فلم اور کامیڈی ہے لیکن مکس اوپ جو اموشنل ڈراما ہے that was really good بٹس ان پیسز میں فلم بہت اچھے سینز ہیں اس میں آوید علی صاحب حریم فروغ جو پادر کا پلے کرے ان دونوں کے سینز بہا بیٹی کی کیمیسٹری بہت اچھی تھی بڑی تیچنگ تھی لیکن کچھ سینز میں جہاں پہ گندے دکھائے گے جو گندے تھے پتہ نہیں آسلی تھے نکلی تھے کچھ سمجھنیاری وہ ایک مزاق لگ رہا تھا کہ آرڈینس کے ساتھ اب مزاق کر رہے ہیں اوکے ایموشنل ڈراما دے رہے ہیں مجھے آپ کے ریویو اب ہم اگلی فلم پہ بڑھیں گے آپ کے ریویو ایک مکس ریویو ہے کچھ پورشنز کھرمان جا کے اچھے ہیں اور کچھ بہت ویق ہیں بہت ویق ہیں لیکن اب جی لیکن بات کریں گے ہم آئی ایم ڈی بی کی بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی جو رینکنگ آ رہے ہیں اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے ان کی جو فلم ہے پچھلی تینوں فلم سے سے بہتر رینکنگ آ رہے ہیں لیکن یہ ابھی جو میری ڈیریکٹر سے بات ہوئی آسفر جاپری جو مجھے بتا رہے تھے کہ اس فلم ہے ابھی تک چھے کروڑ کا بزنس کر چکی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس فلم کا بجٹ اتنا بڑا نہیں ہے گریٹ اب ہم بڑھیں گے جناب پرہ ہٹلاو پرہ ہٹلاو پر چلتے ہیں پرہ ہٹلاو یہ جو فلم ہے تو سیگھ بھئی کیا خوبصورت اس فلم کے سیکس ہے کیا خوبصورت اس فلم کے کاسٹیم اس کے سلمیٹو گرافی بہت خوبصورت ہے which is delight to watch پرہ ہٹلاو کی جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنی خوبصورت فلم جس وہ کہتے ہیں بیوڈیفولی شوٹ میں نے پہلے نہیں دیکھی آسفر رزا آسفر رزا اس کے ڈیریکٹرن اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ ان کا ایک ایک فریم ایک ایک سیٹ کہتے ہیں کہ ان کے سیٹ کے اوپر پانچ قسم کی نیڈلز آتی ہیں اس میں سے چوز کیا جاتا ہے کہ کون سی نیڈلز استعمال ہیں یعنی اتنی دیٹیلی کے در ارڈیریکشن ہوتی ہے اس فلم کی خاص بات اس کی ارڈیریکشن ہے اس کی لائٹ ہے اس کی سلمیرگرافی ہے اس کے ایکٹرز ہیں اس میں بہت زبردست اس قسم کی ایکٹرز آپ کو ملیں گے اور ان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے میں پرفورمس پر بات میں ہوں گا سب سے پہلے میں بات کروں گا ٹیکنکلی فلم بہت ساوند بہت ساوند پاکستان کی رفائنڈ ٹیکنکلی ساوند فلم ہمیں دیکھنے کو ملے گی اگر آپ فلم دیکھنے جائیں گے اگر آپ دیکھنے جا رہے ہیں فلم جو ہمارے سینما گورز ہیں یا ہمیں جو دیکھنے ہیں ان کو یہ اندازہ ہوگا ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں پیسہ لگا وہ نظر آرہا کرنے گریٹ اب آتے ہیں ایکٹنگ پر ایکٹنگ اچھا جی تو سیکھ بھئی اس فلم میں جو لیٹ میں ہیں شریعار منور اور مہا آلی خان میرے لیے ان دونوں کی پرفورمس ان کی پیشلی پرفورمس سے سب سے بہترین خاص طور پر شریعار منور شریعار منور کی پہلے فلم مائی تھی سادن محبت ان اس کے بعد ان کی آئی تھی ایک اور فلم میں ان کی آئی جس میں ان کی ایکٹنگ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اچھی پرفورم نہیں کر پارے ان کو لیٹ کے جو ہیں رولز نہیں دینے چاہیے لیکن اس دفعہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ میں ایک اچھا پرفورمر ہوں اور میں بلکل لیٹ رول کرنے کے اس زمرے میں آتا ہوں اور انہوں نے جو اموشنل سینز اے جناب آسو شاسو گرائے وہ اموشنل سینز بڑے اچھے دینے ہیں انہوں نے آپ یہ دیکھیں ان کے اموشنل سینز مایا علی کے ساتھ کیمیسٹری ان کے بہت اچھی تھی بڑی سرالتاسک پرفورمر اچھا ان کے ساتھ کچھ سپورٹنگ کاس کی بات کرتے ہیں سپورٹنگ کاس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ان کی مدر کا کردار کیا ہنہ دل پزیر نے جو کہ ٹی وی کی ایک رفائنڈ ایکٹرس بلکل ان کی پرفورمرنس بہت اچھی تھی اور باہی کے سپورٹنگ کاس کی پرفورمرنس بہت اچھی لیکن توسرک بھے مجھے لگا کہ وہ آئیسولیشن میں اچھا کام کرے ہیں وہ اتنے کنیکٹڈ نہیں ہیں ان دونوں لیڈ اکٹرس کے ساتھ اور ان کے سینز جو مدر کے ساتھ جو بڑے اموشنل اور تچی سینز سے چھریار مناور کے اس میں بھی مجھے کوئی اتنا کنیکشن پیل نہیں ہوا ان دونوں کا ماں بیٹا کا اور جو احنا دل پزیر کا کریکٹر تھا مجھے وہی سمجھ نہیں آیا وہ کیا تھا ام سوری کہ وہ وہ کریکٹر کس طرح وہ اچھا نہیں لکھاواتا کریکٹر اس کریکٹر کے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کریکٹر کیوں تھا وہ ایک سٹار بننا چاہتی ہیں وہ بھی فلم میں جانا چاہتی ہیں ان کا بیٹا بھی ہے ٹھیک ہے ماں بیٹا دونوں فلم سٹار بننا چاہتی ہیں ایکزاکٹل پھر ندیم صاحب کا جو کریکٹر تھا وہ بڑا پاورفل پاورفل کریکٹر تھا اور مجھے بڑا مزہ آیا ندیم صاحب کو بڑی سکرین پر دیکھے اتنے عرصے کے بعد I loved it اور پریہٹ لوف کا میوزک اس پہ میں ضرور بات کرنے چاہتی ہیں میوزک جو ہے تو سیکھ پریہٹ لوف کا پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں اتنے عرصے سے کہ پاکستان میں فلموں کا میوزک کب ہٹ ہوگا تو یہ میرا خیال ہے وہ پہلے فلم ہے جس کا پورا آلبم ہٹ ہے ازان سمی خان نے اس فلم کا میوزک دیا ہے ایک ایک گانا آپ سنیں بیک گرانڈ میوزک جو ہے بیک گرانڈ سکور جو فلم کا ہوتا ہے جس پہ اتنی توجہ ہی نہیں دی جاری تھی اور اب اس پہ اتنی ماشاءاللہ توجہ دی جاری اور آپ دیکھیں کہ فلم کیسے نکھر کے آئی ہے ایسا پیکچھ پورے فلم لکھر کے آئی ہے فلم کی کہانی اور پلوٹ کے اندر تھوڑے سے لوپ پولز ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیسے یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کا کسی دوسرے انسان سے رابطہ ختم ہو سکتا سپوائلر رابطہ نہیں ختم ہو سکتا میں ایک بات کروں بس اتنا بتائیں ہم نے آپ یہ خود جا کے فلم دیکھیں تو آپ کو بتا لے گی ہم ایک سنی صدی میں رہتے ہیں تو سیکھ بھائی کیسے رابطہ تو نہیں ختم ہو سکتا فیس بک نہیں تو انسٹا انسٹا نہیں تو وٹس اپ کہیں نہ کہیں سے تو رابطہ ہوئی جاتا ہے آپ کسی ریلیٹیو کے پاس چلے جائیں کسی دوست کے پاس یار میری اس سے بات کرا دے ہاں اور نمبر فون گم گیا اوہ سپوائلر سپوائلر اس سے آگے ہم نہیں بتائیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے نا ریال آئی میں یہ واقعی یہ تھوڑی سے کہانی کے اندر تھوڑی سی کمزوری یہ واقعی تھوڑی سی کمزوری ہے پروڈکشن ویلیو بہتر اچھی وکس آفیس کیا کہہ رہا ہے وکس آفیس یہ کہہ رہا ہے اس وقت یہ لوگ کھڑے ہیں ٹوال پوائنٹ پایر قرور پے تقریباً تیرہ قرور کا بزنس ابھی تک یہ فلم کر چکی وچہ ایسی جو اور یہ جو فگرز ہیں یہ پرائیڈے تک کے ہیں ساترڈی ابھی جو گزرہ ہے جو ویکنڈ گزرہ ہے وہ اس کے لئے رہے ہیں ویسے بھی یہ ہمارا شو آج تیوزڈے کو ہم کر رہے ہیں تو یہ فگرز ڈوز کے روز چینج ہو رہے ہیں آخر میں ہم بات کرنا چاہیں گے سوپر سٹار کی سوپر سٹار کی سوپر سٹار کے لیے بات کرنے کے لیے تو سیکھ بھائی I am in awe of this movie میں کسی باعث نہیں کہہ رہا میرا کسی کے ساتھ کوئی باعث نہیں ہے I just love the whole experience of watching this movie cinematic experience بہت زبردست تھا میرا کی پر فارمس بہت زبردست تھی Bilal Ashraf has just got battered ہاں بہت بہتر بہت بہتر ہو گیا بہت بہتر ہو گیا محنت کی دونوں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں سکرین کے اوپر کہانی میں پھر اگین مجھے اس کی کہانی سے ایک دو جگہ پہ تھوڑے سے مجھے concern اس کی کہانی سے اس کی فلوٹ سے لیکن ٹیکنکلی بہت سانڈ فرم ہے اور آپ کو فرم دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی پاکستان کے اندر سانما ریوائب کرنا شروع ہو چکا ہے اور جو فلم ہوتی ہے نا کہ فلم آپ کو جکڑ لیتی ہے آپ بیٹھے ہیں یہاں سے پکڑے جاتا ہے جکڑ لیتی ہے اور پکڑ کے آپ کو ساتھ لے کے چلے یوں as a viewer آپ آپ ہل نہ سکیں کہیں اور جا نہ سکیں آپ کی brain thought میرے ساتھ وہ experience ہوا تھا I really love the movie میں نے اس کا review بھی دیا تھا کہ میرے لیے after a very long time a proper اور فلم کا experience مجھے ملا جو مجھے باجی میں بھی وہ feeling ملی تھی اور اس فلم کے اندر بھی ملی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا جاوید شیخ صاحب جاوید شیخ صاحب مرینا خان صاحب کا کام مرسائبہ کا کام اور اس کے علاوہ ندیم صاحب اس میں دیکھے اچھا بات یہ تصیب ہے نسٹالجیا جو ہے نا وہ بکتا ہے اچھا سکرین پر اوپر یہ میں آپ کو بتا دوں یعنی تم کہنا چاہرہو کہ مرینا خان نے کام اچھا نہیں کیا لیکن توسیق بھائی آپ کا نسٹالجیا تھا نہیں 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 میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں میں آپ کو مثال دے سکتا کہ نسٹالجیا کیسے بھی دو مثال مثال یہ ہے مثال کے طور پر اب یہ فلم آئی ہے لائن کنگ ٹھیک ہے لائن کنگ ابھی سب نے دیکھیا 1994 میں بھی دیکھی اس سے زیادہ کا بزنس کیونکہ نسٹالجیا تھا وہ بکا اس کیس میں تو زائرہ سکار اور مفاسا اور وہ سارے کریکٹرز میری جنریشن کا نسٹالجیا ہے نسٹالجیا ہے نا ابسلوٹلی تو وہ بکتا ہے لیکن مرینا خان اور جاوید شیخ نے بہت چاہتا میں ان سے بہتر آپ کو مثال دے دوں ندیم صاحب اور جاوید شیخ صاحب سکرین پر بیٹھے وہ جو نسٹالجیا تھا وہ ایک سین ہے اور میں کہتا ہوں سین نے ہلا کے رکھ دیا تھا جس میں ندیم صاحب اور جاوید شیخ دونوں ٹکر پر آئے ہیں ایک بینچ پر بیٹھے میں اور دونوں ڈیالوگز بولتے جا رہے ہیں اور کیا مقابلہ تھا دو بڑے ایکٹرز کا بہت لطفہ ہے بہت لطفہ ہے شام الدین صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں ڈائریکشن بہت اچھی تھی کمال کی ڈائریکشن تھی کچھ اس کے اندر میں لوپ ہول کی بات کر رہا ہوں کہانی کے اندر کہ رابطے کیسے ختم ہوتے آپ کہیں بھی چلے جائے بلکل رابطے ختم نہیں ہوتے اگزیکٹلی اس کا سکرین پلی بھی آزان سمی خان آزان سمی خان اور انہی کے میوزک بھی ہے انہی کا میوزک بھی ہے سکرین پلی بہت اچھا تھا میوزک ایٹ پارک اس کا میوزک بھی اب آزان سمی خان ہم نے دیکھا کہ میوزک کے ساتھ پاکستان فلمیں جو ہیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہمیں آنے والی فلموں میں بھی ریٹنگ بھی میرا خیال ہے رینکنگ بھی سپر سٹار کی سب سے بہتر جاری ہے بزنس ویس بھی اور واقعی فلم بھی بہت اچھی ہے لیکن ہم آپ سے کہیں گے جس بھی فلم کے ٹکٹ ملیں دیکھیں ضرور سپورٹ پاکستانی سینما تینوں فلمیں ہم تو کہیں گے بہت اچھی ہیں اور آنے والی فلموں کے لیے گوڈ لک فیصل موی والا تینکیو بہت بہت شکریہ ہم چل کے لیں گے تھوڑا سا سنو دلی جن کی رینڈیشن تہکل لفظ میں آج کل پوری دنیا میں بہت زیادہ وائرل ہوئی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کے سرنگر کے گلی کی آواز عام عوام کی آواز جو کچھ کہہ رہی ہے دلی سے کشمیر کشمیر کے لیٹس سینیریو کے حوالے سے پاکستان ٹیلیویزن کی پروڈکشن تھی ہم نے سوچا کہ آن لائن لندن سے حسن مہراج سے آپ کو ملوائے جائے اور موزم کو سٹوڈیوز میں پلوائیں اس بریک کے بعد ان دونے سے آپ کو ملواتے ہیں رہی میرے ساتھ بریکفرسٹ ایٹ ورم کے ساتھ پر ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید حال ہی میں بھارت کی جانب سے جو آئینی اعتبار سے شبکون مارا گیا مکہوزہ کشمیر میں وہ کانسٹیٹیوشنل اعتبار سے تو بہت تقنیقی سی گفتگو ہے لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک عام آدمی پہ ایک عام شہی پہ کشمیر کیا اثر ہوا تو دل سے ایسی آواز نکلتی ہے کہ شاید وہ آواز ہمارے میڈیا پر بھی اس طرح سے اجاگر نہ ہو سکی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی ایسے میں پاکستان ٹیلیویزن نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ہیومن اینگل وہ ہیومن ایلمنٹ سامنے لے کر آیا جائے اور سنو دلی کے انوان سے ایک پروڈکشن سامنے آئی جو اس وقت پوری دنیا میں بھارت میں پاکستان میں اور جہاں جہاں بھی کشمیر کی آواز سنی جا رہی ہے سنو دلی ایک نمائندہ آواز بن کے سامنے آئی ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سوچ اس کا کانسپٹ ڈیریکٹر کانٹنٹ اور مارکٹنگ خواہ رزر کا اور اس کے بعد اس کو لکھا حسن مہراج نے جن کو آج لندن سے ہم لائن پہ بھی لیں گے اور اپنی بہت خوبصورت جمع ہوئے انداز میں موظم علی خان نے اس کو ہمارے سامنے رکھا آج ہم نے اس حوالے سے بھی اور موظم ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں میڈیا اور کمیونکیشنز اور ایڈوٹائزنگ اور مارکٹنگ کے اور پر بلک ریلیشنگ کے ایکسپٹ ہیں بہت سے اداروں میں کام کر چکے ہیں تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی ہم نے سوچا موظم کو مدھو کیا جائے موظم گوڈ مارنگ اسلام علیکم بہت سارت سارت سنو دلی سے ہی کرنا چاہوں گا کھاور ازر صاحب نے اپروچ کیا اور انہوں نے مجھے سکرپٹ سنایا کہ یہ یہ ہے یہ ہے کہ یہ کچھ نیتے ہیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم پی ٹی وی کا بچپن سے ہم یہ ساری چیزیں میرے لئے کو بہت نئی نہیں کیونکہ بچپن سے میں یہ سب کچھ دیکھتا آ رہا ہوں وہ بعد میں ہم ذکر کریں گے لیکن The experience جب میں نے اس کو پڑھا تو میرے خود ایک اندر سے مجھے ایسی فیلنگ جیسے کہتے ہیں کہ جو آنسو آ جانے اکتے ہیں تو وہ اتنا اچھا لکھا ہوا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس میں جو میں نے پڑھا ہے اس میں مجھے کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں کرتا صرف آپ فیل کر کے اس کو پڑھیں تو وہ خود بخود ایسی چیز ہو جاتی ہے اور جب اس کو ہم سنتے ہیں تو واقعی وہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ واقعی دل سے لکھا گیا اور دل سے پڑھا بلکل ایسے ہی بھی جا رہا ہے اس پہ جو response آ رہا ہے جو feedback آ رہا ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور میں دیکھ رہا تھا اس دن scroll کرتے ہوئے کہ even بھارت سے اس پہ comments جس طرح کے آ رہے ہیں اور لوگوں نے جس طرح سے پشمیر کے ایک عام آدمی کی آواز سمجھ کے اس کو سنا ہے وہ بھی بڑا ایک خوبصورت angle ہے بلکل بلکل اصل میں وہ لکھا اتنا خوبصورت گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی کی بھی جس کے سینے میں ذل دھڑکتا ہے اور وہ کبھی اس کو کچھ اور نہیں کہہ سکتا اور کسی طرح سوچ نہیں سکتا ہے اس کے بارے میں اور مارے کوشش گریہ تھے کہ جب میں اسے پڑھ رہا تھا کہ میں اس دل سے بلکس پڑھ دوں اس طرح اور وہ بہت اور ماشاءاللہ ایسا اللہ ایسا اللہ ایسا اللہ ایسا اللہ کیا ہاں گیا کیا ہے کیا ہاں گیا شہر کیا ہے کیا ہاں گیا اور ایک ایسا اللہ انا دیکھتا ہے کہ پی ٹی وی خوابر عظیر اور اس کے ناس اچھے رندیشن کا ہوتھ چھو ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے کیونکہ تحت لفظ کسی بھی چیز کو پڑھنا یہ آرٹ جو ہے وہ ہمیں زیادہ مرسیوں میں محرم الحرام کے آیام میں ہمیں سننے کو ملتا ہے بڑے بڑے براڈکاسٹرز اپنے آپ کو ایک بڑا براڈکاسٹر تب سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مرسیے کی فارم کے ساتھ جسٹس کر سکے اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ کیا یہ آرٹ فارم رینڈیشن کی تحت لفظ کی کس طرف کو جا رہی ہے اور آپ نے کس سے انسپریشن لی دیکھیں میں نے آپ کو وہی عرض کیا تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ اس لئے آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ when I was growing up تو میرے لئے یہ ساری چیزیں سٹوڈیو میں اور لوگوں سے کیونکہ میرے اپنے گھر پہ بہت اس طرح کا محول رہا ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے اسادزہ اور بڑے بڑے گائی میرے گھر پہ خود آتے رہے اور ہوتے رہے میرے پیرنس ایکچولی I should be thanking them انہوں نے مجھے بچپن سے ہی ساری چیزوں سے انٹروڈیوز کرایا ہے کلاسیکل میوزک ہے لٹریچر ہے پویٹری ہے سب چیزیں تو وہ بچپن سے زیکان میں تو چیزیں پڑھتی رہتی لیکن میں جس پروفیشن میں چلا گیا وہ بالکل اس سے ہٹ کے تھا مارکرنگ کمیونکیشن جس میں پبک لیشنگ میں بھی رہا I have worked for a lot of multinationals سو وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز تھی لیکن آہستہ آہستہ مجھے جو آپ کا سوال ہے اس سے مجھے یہ ہوا کہ ایک وقت مجھے آیا کہ میں نے کہا یا کوئی میری کانٹروبیشن ماشرے میں کیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں تو جب میں نے کافی لوگوں سے کیونکہ I am in touch with a lot of youngsters also تو میں جب ان سے بات کرتا ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اور جس قسم کی گفتگو ہو رہی اور جس قسم کی چیزیں آرہی ہیں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم ہماری جنریشن جنریشن جو آپ آرہی ہے وہ اس سے کافی دور ہو چکی ہے ان کو تہت اللہفز کا نہیں پتا ہوگا آپ نریشن کہیں گے تو سمجھ آئے گی تہت اللہفز ہمجھ نہیں آئے گا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ان کے ذہنوں میں یا تو وہ اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے یا ان کو امپورٹنس دلائی نہیں کہی کہ یہ کیا چیز ہے وہ کافی دور ہو گئے تھے تو میرے میرے ذہن میں ایکشلی بیگراؤن میں تو یہ تھا جب میں نے نریشن شروع کی اور ای تینک کہ کہ وہ میرے وی آف کانٹریبیوٹنگ لیکن جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہت کم ہوتا جانا ہے لوگ بہت کم سننے لگے ہیں اس چیز کو اور زیادہ لوگوں کے انکلنیشن جو ہے وہ ویسٹرنائز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ میری اپنی سوچ یہ ہے کہ ہمارا کلچر اتنا رچ ہے ہمارے پاس اتنا کچھ ہے ہمارے پاس ایسے ایسے لکھنے والے ایسے ایسے ایکٹرز گزرے ہیں کہ اگر ہم ان کو صرف سنے پڑھیں تو ہماری اپنی پرسنل گرومنگ پہ ہیں اور ہماری ویجن میں بہت آ سکتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت لندن سے آن لائن موجود ہے حسن میراج جنہوں نے سنو دلی اور آپ اگر ہمارے شو کے ریگلر فالور ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ حسن ہمارے شو میں بھی اگ دفاع آ چکے بہت ہی تلشسپ اور جمعی ہوئی گفتگو ان سے رہی تھی I'm a big fan of حسن myself تو حسن اس وقت ہمارے ساتھ لندن سے آن لائن موجود ہے حسن welcome to the show سنو دلی بہت وائرل ہوا وا ہے کشمیر کے عام آدمی کی آواز how was the experience حسن توسک صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہ سوال کیا مجھ سے یہاں معظم صاحب بیٹھے ہیں میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس نظم کو اپنی آواز عطا کی ہے اس کی تخلیق کی کہانی جیسے ہر تخلیق کار کو لگتا ہے کہ اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے کچھ یوں ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں خواہ رذر صاحب انہوں نے اس موقع پہ مجھے کہا کہ آپ کو کچھ لکھنا چاہیے اب معاملہ یوں ہے کہ یہ آدرش کی لکیر ہے اور اس پہ چلتے ہوئے آدمی کو بہت سوچنا سمجھنا پڑتا ہے آنے والا وقت تاریخ اس وقت کا سیاسی تناظر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آدمی درست سمتھ کھڑا تھا یا غلط سمتھ کھڑا تھا بارحال میں کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دینا شاہتا تھا لیکن ایڈ دی سیم ٹائم مجھے وادی میں لوگوں کے ساتھ جو ظلم جبر جو بنیادی انسانی حقوق کی موطلی کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا تھا اس پہ بہت افسوس تھا میں جہاں موجود تھا وہاں تواتر سے ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ لوگوں کو ان کے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیا جا رہا ٹیلی فون لائنز کے سامنے لمبی قطاریں لگی ہیں بھگت لوگ جو ہیں وہ کشمیری طالبات کی تصاویر کے سامنے سے انتخاب کر رہے ہیں کہ انہیں کس کے ساتھ شادی رچانی ہے بلکل جیسے جانوروں کی یا کسی جنس کی منڈی لگتی ہے اس تمام صورتحال پہ دکھی ہونا یا اس چیز کو محسوس کرنا ایک انتہائی فطری چیز ہے تو میں نے یہ لکھا موظم صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں اس پیغام کو پہنچایا اور اب یہ آپ لوگوں کی امانت ہے حسن میراج ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں آن لائن اور موظم جب آپ اس سے مجھے حسن کے بعد سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ صرف آپ کے دل کی آواز ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کے دل کی آواز کیا نمائندہ آواز بن بھی رہی ہے یعنی کشمیر کا ایشو ایسا ہے جس کے لیے ہر پاکستانی دل سے سوچتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کیا وہ نمائندہ آواز آپ خود ایدورٹائزنگ مارکٹنگ کے بند ہیں تو اس کے اندر اس کا مطلب ہے اس طرح کے کام کے اندر بھی یہ ٹیکنیکل چیزیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں بالکل it's not کہ جو دل میں آیا لکھتی ہے نہیں نہیں بالکل ایسے نہیں بالکل ایسے نہیں آپ کو سوچ سمجھ کے اور پھر وہ ایک پیکج ہوتا ہے جس طرح میں یہی کہوں گا کہ سنو دلی جب لکھا گیا تو صرف لکھنے کے بھی ہے بولنا اس کا پورا ایمپیکٹ جو سکرین پہ آر ہے exactly that makes all the difference that makes the difference حسن وائسہد لائن پہ موجود ہے حسن تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ایک ایک رائٹر کی حیثیت سے یا ایک قلمکار کی حیثیت سے ایک کریٹیو رائٹر کی حیثیت سے آج کل کے زمانے یہ بھی بہت دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس پلاتفارم سے کس طرح سے جا رہے ہیں اپس انو دلی کی وائرل بلیٹی کی اگر ہم بات کریں تو it's all over the world اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے جہاں تک اس بات کو پوری دنیا میں پہنچانے کا سوال ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک پی ٹی وی ایک ادارہ ہے لیکن اب یہ بات کہتے ہوئے میں اپنے آپ کو تھوڑا بزرگ میں محسوس کرتا ہوں لیکن میرے نزدیک پی ٹی وی ایک روایت کا تسلسل ہے اور اس کی ایک کلسریل ہیریٹیج ہے اور جب کوئی چیز پی ٹی وی پہ آ جاتی ہے تو بھلے آج اب ہماری ائر ویفز پہ تقریباً سو کے لگ بھگ چینل ہیں لیکن جو فوٹ پرنٹ یا جو آئوٹریچ کم محملہ ہے اور جیسے لوگ آپ کو یہاں ملتے ہیں میرا بہت کم آنا ہوا لیکن میں ہمیشہ اپنے آپ کو جب بھی میں یہاں آتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ اپنی آواز بہت سے لوگوں تک ایک بہت پروفیشنل طریقے سے پہنچانے میں ایک کلسریل پولٹیکل کریکٹنس کے حوالے سے پی ٹی وی سے بڑی کوئی سند ہے نہیں سنو دلی لیکھا اور معظم علی خان اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ جن کی رینڈیشن تحت اللفظ میں یہ خوبصورت کریئیٹیف کام ہم تک پہنچا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد باپس آئیں گے تو معظم سے گفتگو کا کپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا رہی ہمارے ساتھ موظم علی خان آج میرے ساتھ موجود ہیں خیر ان کا ریفرنس اور حوالہ سنو دلی لیکن بنوادی طور پہ بائی پروفیشن معظم ایک ایڈوٹائزنگ بی آر کمیونکیشنز ایک کنسلٹنٹ اور ایکسپرٹ ہے یہ ایڈوٹائزن کا لفظ سن کے لوگ تھوڑے سے پریشانبیت میں ایڈوٹائزرز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سب کچھ بیچنا آتا ہے وہ بس آپ کو سب کچھ بیچ کے دکھا دیں گے اچھا پروگرام ہے نہیں ہے وہ ان کو بیچنا آتا ہے تیلیویزن کی زبان میں کر بات پر is this true کسی حد تک لیکن اگر دیکھا جائے تو میں اسی طرح کہ ہوں گا کہ ایڈوٹائزنگ میں بھی جو بھی پروڈکٹ آپ کی ہے سب سے پہلے تو اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھ کے اس کے بعد ہی آپ اس پہ کونسیپٹ اس کے سکرپٹ اور ساری چیزیں کرتے ہیں جہاں تک ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ آپ کے دل کی انوالمنٹ ضرور ہونی سائی ہے کہ آپ جب تک فیل نہیں کریں گے اس کو اور سمجھیں گے نہیں تو وہ چیز نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں ایک پروڈکٹ کیا بیچیں گے تو وہ آپ کی جو بات ہے وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ دل سے اس کو فیل کر کے نہیں کرتے تو آپ سیل دیکھ اچھا ایک جو بات بہت زیادہ کی جاتی کہ اس وقت پاکستان کا جو پورا میڈیا ہے جی اس میں پی ٹی وی بھی ہے اور پرائیویٹ چینلز ہے جو تیلیویجن کے انڈسٹری ہے اس میں اچھا آج کلے کے بات ہو رہی ہے بس ایڈویٹائزرز بتاتا ہے پروگرامر کو پروڈکشن کو کہ مجھے یہ چاہیے جو پروڈیوسر کا کام تھا وہ بھی ایڈویٹائزر نے لے لیا ہے اس چیز اس ڈیبیٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کی بات کسی حد تک تک ہے بلکہ انترک جب میں نے ایڈویٹائزنگ جوائن کی تو سو حالات ایڈویٹائزنگ اس زمانے میں جو زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے بائی ڈیفالٹ ایڈویٹائزنگ میں آئے تھے اس زمانے میں اس لیول کا وہ نہیں تھا ایڈویٹائزرز اب تو بچے پڑھ کر آرہے ہیں ایڈویٹائزنگ میں اور بائی چوئیس جا رہے ہیں اس زمانے بائی چوئیس سے زیادہ ہوتا تھا کہ آپ کو ایڈویٹائزنگ آپ کو تو وہ ہوتا تھا اب جو چیز ہے اب وہ ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہے اور اسی لیے آپ کو ڈیفرنس نظر آ رہا ہے 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 اندر وہ اسی لیے نظر آ رہا ہے میرے ٹیک صرف ایک چیز جو مجھے ہمیشہ سے اتراست و سب بھی تھی اور ابھی بھی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی ایڈیفرنس نظر آ رہا ہے وہاں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر آپ ان کو ایک فری ہند دیتے ہیں تو وہ بہت اچھی چیز پڑیوز کر سکتے ہیں لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ہاں سے دونوں پر سے رسٹکشنز ہوتی ہیں جو کلائنٹ ہوگا وہ بھی یہ بات کر رہا ہوگا کہ نئے جی اس کو یہ کر لیں اس کو یہاں سے چینج کر لیں وہ کر لیں اور دوسرا یہ کہ ہم ایکسپیرمنٹ نہیں کرتے سب سے بڑا جو مجھے جو پرابلم آتا تھا ہمیشہ سے اور آج بھی ہے کافی ساری چیزوں میں کہ we don't like to experiment ہم نئی چیز کو لے کے نہیں آنا ہم ایک بنی بنائی چیز کو لے کے بٹھا دیں گے اور اسے کہیں گے کہ جی اس کو کیونکہ ایکسپٹنس ہے تو وہ کریں گے میرا صرف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ why don't we try new things ٹھیک ہے why don't you experiment and come up with new ideas and new things ٹھیک ہے چاہے وہ لوگ ہوں چاہے وہ ideas ہوں کچھ بھی ہو آپ ضرور کریں کیونکہ brand اسی طرح بنتے ہیں بنی بنائی چیز کو آپ کر کے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے سابس مطلب کی پکائی چیز کو لندور گرم ہے اس میں آپ وہی روٹیاں لگاتے جائیں گے تو وہی روٹی کوئی innovation کریں innovation کے علاوہ بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک چیز کو جو ہے آپ کی identity کا ہے اگر آپ ایک چیز کو تھوڑا بہت change کر کے copy کر کے پر آپ کی ایک نئی چیز کہاں وہ نہیں ہے سو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے ان کے اندر اور اس فیلے سے بھی شاید کہ ہمارے ہیں تھوڑا سا لوگ اس پوائنٹ ریو سے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ ایک نوکری ہے تو اس میں پھر ہمیں رسک نہیں لے سکتے ہم خدا نہ خاصتہ بیک فائر کر دیتے ہیں تو وہ دونوں چیزوں پہ اثر کرتی ہے ایڈوٹائزرز پہ بھی اثر کرتی ہے اور جو کلائنٹ سے وہ بھی دونوں طرف ایجنسی اور اس سائل یہ سوشل میڈیا آن لائن کا دور ہے بالکل پاکستان کے اندر ریڈیو ٹیلیویشن دونوں میڈیمز آج سے دس پندرہ سال کے بعد ان کے اندر آپ ایک میجر دیکلائن دیکھ رہے ہیں دیکھیں دیکلائن تو پوری دنیا کے اندر آیا ہے ختم کچھ نہیں ہوا لیکن دیکلائن ضرور آیا اور اس کی جگہ پہ ظاہر ہے سوشل میڈیا نے لے لیا ہے چینلز آگئے ہیں ویب چینلز ہیں سب کچھ ہے اور ای ٹھنک وہ انکریز ہوں گے کیونکہ جتنا آپ کی پینیٹریشن موبائل کی اور آپ کی ایکسیس اور جتنا ریجنبل ریٹس کے اوپر آپ کو یہ ڈیٹا اور یہ سب کچھ مل جاتا ہے اور وہ ایونچولی ہوگا لیکن وہ جو کنونشنل چیزیں ہوتی ختم نہیں ہوتی مطلب آج اگر آپ رننگ چلے جائیں وہ ابھی بھی ان کی ہے مطلب آج اگر کوئی چیز لکھی بھی ہے اس کی کریڈیبلیٹی بہت زیادہ ہے بنیزبت ایس کنپیر تو سوشل میڈیا تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو لکھنے والا صحافی ہے جو قلم والا صحافی ہے آپ کے خیال میں اس کی قدر و منزلت یا اس کی ویلیو لانگ لاسٹنگ امپیکٹ کے حوالے سے دیکھا ہے تو زیادہ ہے اس صحافی سے جو تیلیویشن سکرین پہ اپیر ہو رہا ہے نہیں دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی زیادہ ایک کام ہے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ کہہتے ہیں پرنٹ کے اندر جو چیز ہے وہ اپنے تیوی کے اوپر جو چیز آپ نے لکھ دی آگئی وہ بلکل ویسے ہی ہے کہ جو صحافی وہاں پہ بول رہے ہیں وہ بھی بول ہی رہے ہیں اور وہ بلکل کریڈبل ہے کیونکہ ایک کریڈبل چینل ہے یا جو بھی ہے جس پہ لیکن میں بات ہی کر رہا ہوں کہ دونوں صورتوں چاہے وہ اخبار ہو یا وہ الیکٹرانک میڈیا ہو دونوں کی کریڈبلیٹی اپنی جگہ ہے اور لوگ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب سوشل میڈیا پہ کچھ چیز بریک ہوتی ہے تو وہ فوراں چیک کرتے ہیں کہ یہ کسی چینل نے چلائی ہے کسی اخبار میں آئی ہے تو آپ کے پاس چیک ان بیلنسز نہیں ہیں ابھی تک اس لیول کے اور نہ شاید کبھی آ سکتے ہیں سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا کے وائرل ہو جانے پہ کوئی چیز وائر ہو جانے مطلب یہ نہیں کہ بہت انٹک ہے نہیں اور ہوا ہے بہت دفعہ میں خود دیکھیں چیزیں انسی کے جو بہت غلط تھیں اور اس لیے وہ چیز ہمیشہ رہے گی میرے حساب سے لیکن یہ ہے کہ جتنا جتنا آگے بڑھتا جائے گا اور چیک ان بیلنسز سوشل میڈیا پہ آتے جائیں گے تو آبیسلی وہ بھی خریدی بلیٹی تھوڑی سی بڑھتی جائے گی ان کی بھی اپنی پاکستان کے پولٹیکل ہسٹوریکل پیکٹس کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کا تعلق ایک بڑے پرومیننٹ گھرانے سے ہے نواب زادہ لیاقت علی خان آپ کے پڑھ دادہ کہہ سکتے ہیں جی پڑھ دادہ پڑھ دادہ اور پر اس کے بعد آپ کا گھر کا محول بھی بہت زیادہ میوزک بہت دیکھا بڑے بڑے فنکاروں کو بڑے بڑے نام مہدی حسن فریدہ خانم جی بلکل اپنے سوڑی 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 مہدی حسن مہدی حسن مہدی حسن جی 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 اور ٹیلی ویژن کا محول ہمیشہ سہی میں نے آپ سے کہا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں نہیں لگتیں سٹوڈیو اور یہ سب کچھ کیونکہ بچپن سے میں جاتا تھا ٹیلی ویژن پہ بھی میرے والد نے بھی بیچ میں کام کیا والدہ کے بھی کچھ عرصے تک کچھ سال تک ٹیلی ویژن سے منصلک نہیں تو وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ایک تو اب برنکنگ میں آپ کی ساری چیزیں انکلوڈیٹ پھر جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اسادزہ کے ساتھ بیٹھے ہو احمد فراز صاحب کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آغاناصر صاحب فضل کمال صاحب تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی نہ چاہتے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے تو یہ ساری جو میری چیزیں تھیں جو آپ پانچ پوچھ رہتے ہیں اس سے پہلے بھی کہ تہتو لفظ اور یہ سب یہ وہاں سے ایک تو آیا پلس میری پوری فیملی اللہ حال کے وہ پولٹیکل سائٹ اپنی جگہ پر ہے آہ نانو فس گارنٹو پولٹیکس آفتر مائے گرانٹ پارے بٹ فور آبیس ریزن آہ سو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ادھر وائز میرا ہمیشہ سے انکلنیشن پوری فیملی کی لٹریچر کی طرف پوریٹری کی طرف یہ سب کچھ رہا تو اور آئی تینک کہ یہ بہت اس کی ضرورت ہے یہ ہر گھر میں ہونا چاہتے ہیں کیونکہ میں جو اب دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے بہت اس سے دوری آتے جائے ہیں آج آپ اگر ان سے یہ پوچھیں کہ شیکس پیر کون تھا تو شاید بتا دیں گے اگر آپ پوچھیں مرزا غالب کون تھے تو شاید نہ بتاتا ہے یہ ایک فرق بہت زیادہ ہے اور اس کے بہت سارے ریزنز ہیں اس میں میں بہت اس میں نہیں جانا چاہتا ایک تو یہ ڈیفرنس جو ہے نا یہ بہت زیادہ اور یہ فنون لطیفہ سے دوستی جو ہے نا یہ شاید صرف اس کے لیے ضروری نہیں ہے جو ان فنون سے جڑ جائے جی بلکل بائی پروفیشن میرا خیال ہے آپ میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں بلکل یا آپ کوئی سائنس دان ہیں یا آپ فوجی ہیں یا کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہے آپ ڈاکٹر ہیں فنون لطیفہ سے جڑت جو ہے نا وہ بندے دا پتر بناتی ہے بلکل بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی اور بہت بہت ضروری ہے میرے ساب سے آپ اسی لیے میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ کوئی نا کوئی انسٹرومنٹ ضرور سے کھائیں آپ وہ کرے بلکل یہ آپ کی اندر کی سول جو ہے اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتی جاری اور اسی ویسے میں نے تحت اللفظ اور کچھ بہت مشوقیہ گاتا بھی تھا میں نے غزل چوز کی ایک تو غزل سنتے سنتے ہوئے پھر مجھے جن کو سننا چاہیے وہ گا رہے تھے تو پھر مجھے اس سے تھوڑی سی عمد بڑھی کہ میں نے کہے چلیں کچھ کچھ تو میں کری سکتا ہوں بہت سے لوگ جن کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے لکھ رہے لیکن یہ ہے کہ لیکن عباس نے پھر اس کو پروفیشنلی جی جی عباس نے بلکل آپ کے چھوڑے بھائی جی بلکل وہ تو خیار پروپرلی اس فیل میں گئے اور نے سیکھا اسطاد پتہ علی خان سے شاگرد رہے تین ساتھ چار سال اس کے بعد اور ماشاءاللہ ہی اس دوئی ایکسٹریم لی لیکن میرا جو تھا وہ یہ تھا کیونکہ میں نے پروفیشنل بہت چوز کر لیا تھا اور پھر میں نے پروفیشنل بہت پروفیشنل کے لیا تھا اور پروفیشنل میں نے پروفیشنل پروفیشنل موظم کے شکریہ کے ساتھ ہم آپ کو بھی کہنا چاہیں گے کہ آج موظم سے تو خیر بہت سے حوانوں سے بات چلتی رہی لیکن آج جو خاص موضوع جس کو ہم آج کی نشست میں لے کر بیٹھے ہیں وہ ہے سنو دلی چونکہ مکوزہ کشمیر سے نکلتی ہوئی ایک آواز اور یہ آواز مکوزہ کشمیر سے نکلتی ہوئی دلی تک پہنچی موظم کے تحت و لفظ میں حسن میراج نے اس کو لکھا اور ہمارے شو کے پرویسر مکیش کمار نے اس کو پرویس کیا خاور کا یہ آئیڈیا تھا تو آن لائن جا کے خیر اس وقت پی ٹی وی پہ پی ٹی وی نیوز پہ مختلف چینلز پہ آپ پی ٹی وی کے سارا جو ہمارے سیسٹر چینلز ان سب پہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آن لائن جا کے بھی اگر آپ سنو دلی کیا کہیں گے جی گوگل کریں ٹائپ کریں ہے نا جی گوگل کریں جی آج کل وہ سنو دلی لکھے تو وہ پاپ اپ کر جائے گا اور آن لائن جا کے بھی سنو دلی سم سیکنڈ آن لائن چیس کے اندر ایک ایک ہومن سائید ہومن اینگل آف جاتی ہے وہاں وہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے بلکہ مجھے تو کوئی بتا رہا تھا کہ لوگوں نے اس کے خود سے انگریزی میں سب ٹائٹل کر کے بھی اس کو ڈالا ہے تاکہ جن تک اردو جن کے سنو دل نہیں آتی اچھا موظم آخر میں اچھی اردو سننے اچھی اردو بولنے کا شوق میں نے دیکھا ہے بچوں میں ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں ہے اردو سے بلکل دور ہو گئے شوق ہے لیکن شاید آن لائن بھی اور چینلز پہ بھی اس نے بے شمار انداز کی اردو بولی جا رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کی اچھی اردو کو کہاں سنیں اس حوارے سے تھوڑا سا گائٹ کیجئے اچھی اردو پڑھیں کیسے اچھی اردو سنیں کیسے لیکن یہ سب سے امپورٹن چیز جو ہے کیونکہ میں تیتھو لفز جب سے میں نے شروع کیا تو مجھے اساس ہوا کہ کئی کتابوں میں بھی جس طرح پیس صاحب کی کتاب میرے پاس اس کا ہائے پاس پڑھی ہے اس میں کئی ورڈز جس رہیں گے تو وہ پرنٹنگ کا بھی بڑا اس پر پرابلم آتی ہے سوائی وڈ ریکویسٹ ایبریون سوشل میڈیا سے تو بلکل نہ لیں کیونکہ اس میں بہت کچھ غلط لکھا بہتا ہے ایک تو اتھنٹے کا کتاب یہ بھی ایک بڑے امپورٹن چیز باقی جو چیزیں مجھے سوائز میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بکس آویلبل ہیں مارکٹ ہم نے پڑھنا چھو گیا ہم سب کچھ موبائل پر چلے آتے ہیں تو وہ پڑھئے پڑھنا اس بیری امپورٹن پھر اس کے لیے ابھی بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کی اصلاحہ کر سکتے ہیں جو آپ کو چیزیں پہ بہتر کر سکتے ہیں میں خود اپنی اصلاحہ کرواتا ہوں میری والدہ کرتی ہیں میری خالہ کرتی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی ہیں تو وہ ہے لیکن اس میں بہت امپورٹن توسیق ایک چیز ہے کہ پلاتفارم ہونا پہنچے تھے اس میں میڈیا بڑا امپورٹن پارٹ پلے کر سکتا ہے پی ٹی وی ایک زمانے میں ہم خبریں دیکھتے تھے اور اس سے تلفز ٹھیک کرتے ہیں بلکل بلکل ڈرامے دیکھتے تھے تو ان ڈراموں کے اندر سے اپنا تلفز اور اپنی چیزوں کو ہم بہتر کرتے ہیں وہ چیزیں ختم ہوتی جائیں اب سلانگ از دے تو وہ جو بچہ دیکھ رہا وہ تو وہی بولے گا تو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ایوالف ایوالف نہیں کر گیا آپ خراب کرنے موزم ہمارے ساتھ موجود ہیں سنو دلی کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ پروگرام کے اختتام پر آپ کو اس کو دکھا بھی دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا جی ذرا پلے کیجئے سنو دلی میں ہمسایہ تمہارا شری نگر سے بولتا ہوں یہ کیسی بار آئی تھی بہا کر لے گئی سب کچھ تمہارے اچھے دن تو خیر کیا آتے ہمارے بیچ سمیدان یا آئین کا جو بے نشاہ پل تھا تمہارے زافرانی زور نے اب تو ڈالا ہے میں وادی سے پرے نیچے کو جو آپ جھانکتا ہوں ایک چپ سی لگ گئی سب کو سب ہی خوش ہیں یا تھوڑے لوگ جو چپ ہیں یہ پینتیس اے کا یا تین سو ستر کا جو طوفان ہے کیا ہے سب ہی سے پوچھتا ہوں بولتا کوئی نہیں تمہارے ہر سبا سے ایک ہی آواز آتی ہے یا آئین کہہ رہا ہے کہ ہماری عورتیں اب بیٹیاں بہنیں نہیں ہیں یہ مفتوحہ ریایہ ہے جنہ کوئی کسی میدان جنگ سے جیت لایا ہے یا آئین کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ زمین وادی پہاڑ اور یہ گھنے جنگل کہ جن پہ برف گرتی ہے تو فلمستان میں گلزار کومل گیت کہتا ہے بشارت پیر لکھتا ہے یہ سب اب بھگت لوگوں کی آمانت ہے یا آئین کہہ رہا ہے کہ میسومہ سے رہنا واری تک فتح قدل سے نوہٹا تک یہ سڑکیں بل دکانیں ہسپتال اور جو بھی بندوبست ایک خیرات کی صورت ہماری زندگی کی دور کو کٹنے نہیں دیتی یہ کرزہ تھا یہ کرزہ تھا جسے ہم کو سمیت اب سوت کے واپس چکانا ہے ریاست کہہ رہی ہے یہ اسے ہر ایک سہولت کہ عوض ترکار ہے وادی بھلے اس میں کوئی شہری نہ رہتا ہو ریاست سوچتی ہے یہ اسے تاریخ کی غلطی مٹانی ہے بلے سے کئی انسان مٹتے ہو ریاست کو کوئی جا کر بتا دے سردیں تو آئے دن رستہ بدلتی ہمارے اور تمہارے اب بہی کھاتے نہیں ملتے تمہارے ظلم کا اور کہہر کا اور آنکھ سے سپنے چرانے اور بدلے میں انہیں سیسوں سے بھر دینے ہمارے جیلموں میں پانیوں کو خون سے رنگین کر دینے ہمارے خوبصورت نوجوان بیٹوں کو ماں سے ودا کرنے ہماری داستانوں کو محبت سے سوا کرنے کے جو ایک قرض ہے تم کو چکانا ہے سنو دلی جبر کی بار سے جو کچھ بچا ہے اس کو اب آباد ہونا ہے مجھے آزاد ہونا ہے جی موزم ہمارے ساتھ موجود ان کی rendition بھی آپ نے سونی موزم thank you so much it was such a pleasure to have you on my show بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے موزم علی خان کے ساتھ یہ خیال خیال زندگی نے دی جازت پھر ملیں گے خدا حافظ ملیں گے ملیں گے